دوستو ریٹرو شاوے اس کے یادوں کے روحانی قصے میں آج بات کریں گے بولی بوٹ ایکٹر روپیش کمار کی جنہوں نے ہندی سینیما میں بہت سارے بہترین ویلن کے کردار نبھائے روپیش کمار جی کا جنب ہوا تھا 16 جنوری 1946 کو مومبئی میں روپیش کمار بولی بوٹ کی فیمس ایکٹریس ممتاز کے کزن ہوا کرتے تھے ان کے چچیرے بھائی تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ممتاز تو مسلم تھی تو روپیش کمار ان کے کزن کیسے ہوئے اصل میں ہوا یہ تھا کہ پروڈیوسر ڈائریکٹر نانا بھائی بھٹ نے اپنی ایک فلم کے لیے روپیش کو سائن کیا تھا اور انہوں نے ہی ان کو یہ نیا نام دیا تھا روپیش کمار ویسے روپیش کمار کا ریل نام تھا ابباس سید اور وہ ایکٹریس ممتاز کے کزن تھے ان کے چچیرے بھائی تھے اور آگے چل کر روپیش کمار اور ممتاز نے ایک فلم میں پتی پتنی کا رول بھی کیا یہ فلم تھی دھڑکن جو کی ریلیز ہوئی تھی 1972 میں روپیش کمار نے اپنے کریئر کی شروعات کی 1965 کی فلم ٹارزن اینڈ کینگ کانگ سے اس کے بعد انہوں نے قریب سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا سیونٹیز اور ایٹیز کے دشک میں انہوں نے زیادہ تر نیگیٹیو رول ہی نبھائے اور ان کی ایکٹنگ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ نیگیٹیو رول میں کومیڈی کا تڑکہ لگا دیا کرتے تھے اور درشکوں کو روپیش کمار کا یہی انداز بہت بھاتا تھا بہت پسند کرتے تھے روپیش کمار 1965 سے 1995 تک بہت بیزی رہے اور ایک سے ایک اچھی فلموں میں کام کرتے رہے سال 1995 میں ان کو آخری بار فلم پاپی دیوتا میں دیکھا گیا اور سال 1995 میں جب فلم فیئر اوارڈ کا فنکشن ہونا تھا تب ان کی سیٹ ایک دم فرنٹ میں سب سے آگے ریزرو بھی کی گئی تھی اور وہ بھی بولی بوڈ ایکٹر سنیل دت ساہب کے ساتھ لیکن روپیش کمار جی کو کچھ اچھا فل نہیں ہو رہا تھا تب انہوں نے اورگنائزر سے کہہ کر سب سے پیچھے والی سیٹ لے لی تھی اور وہی سے وہ فلم فیئر اوارڈ کا فنکشن دیکھ رہے تھے مگر تھوڑی ہی دیر میں ان کے سینے میں درد ہونے لگا ان کو جلدی سے مومبئی کے ایک ہاسپٹل میں لے جایا گیا لیکن وہی پر روپیش کمار جی کو ہارٹ اٹیک آیا اور انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لے لی روپیش کمار جی نے محض 49 سال کی عمر میں ہم سب کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور پیچھے چھوڑ گئے تھے اپنا 30 سال کا شاندار فلمی سفر جس کو ہم ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے اس طرح سے ایک فلمی فنکشن میں اس بولی وڈ ایکٹر کی جان گئی تو اگر انفرمیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا بیل آئیکن کو بھی ضرور دوا دینا آج بس اتنا ہی